السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح جو یہ گرینڈ پرائم مادل ہے سمسکنگ کا اس کا گوگل اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں سو فیصد بارک کرنے والی دوستو یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کیونکہ ہم جب موبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں سمسکنگ کے کو یہ میرے پاس گرینڈ پرائم ہے تو یہ ہم سے دوستو جی میل کا اکاؤنٹ پرانا پاسورڈ مانگتا ہے جب تک ہم انہیں پرانا پاسورڈ جی میل کی ایڈی نہیں دیتے یہ لوگن نہیں ہوتے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیس طرح آپ جی میل کا اکاؤنٹ بائی پاس کر کے آپ نیو اکاؤنٹ اس کو لگا سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان میتھڈ ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کیونکہ میری اپنی موبائل شوپ ہے میں موبائل کے سوپ ویر بھی کرتا ہوں اس لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دوں دوستو یہ میں نے موبائل ریسیٹ کیا ہوا ہے یہ گرینڈ پرائیم ہے اس کو ریسیٹ تو میں نے کار لیا لیکن یہ اب پرانا جی میل کا اکاؤنٹ مانگ رہا ہے لیکن ہمیں تو نہیں پتا ہے اس کا پرانا اکاؤنٹ کی ہے ہم کس طرح اس کا اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں اسے سٹارٹ پر کلک کرتا ہوں سکیپ اور جس وائی فائی سے ہم نے کنیکٹ ہونا ہے وہ پہلے آپ وائی فائی سے کنیکٹ کر لیں جس بھی وائی فائی سے آپ نے کنیکٹ کر رہا ہوں پہلے آپ اس وائی فائی سے کنیکٹ کر لیں میں نے آر ریڈی کیا ہوا ہے اپنے وائی فائی سے اب دوستو میں اسے نیکٹ کرتا ہوں یہاں پر ٹک کر کے آپ نے نو تھینکس کر دینا ہے پھر نیکٹ دوستو یہ بہت ہی سمپل میتھڈ ہے اس طرح سے آپ گرینڈ پرائیم کے کسی بھی کوئی بھی آپ کے پاس گرینڈ پرائیم ہو اس کا جی میل اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگے گا فری میں آپ اس کا اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں کسی مبائل شوپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو چیکنگ انفارمیشن ہو رہی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سے جی میل کی آئی ڈی مانگ رہا ہے یہ ہم سے مبائل جی میل کی آئی ڈی مانگ رہا ہے اب ہم نے دوستو کرنا کیا ہے آج میں آپ کو بہت عسان سا طریقہ بتا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے بائی پاس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم اگر کوئی بھی پرانی آئی ڈی لگاتے ہیں اس پہ تو یہ ورخ نہیں کرے گی فرض کریں میں اپنی آئی ڈی لگاتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے اپنی آئی ڈی لگائی میں نے اپنی آئی ڈی لگاتا ہوں اسی طرح دوستو آپ بھی آئی ڈی لگاتے ہوں گے لیکن یہ آئی ڈی نہیں یہ دیکھیں پھر اس نے وہیں پہ بیک آگیا ہے پھر آئی ڈی مانگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ آئی ڈی مانگ رہا ہے اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو میں ایک اپلیکیشن بتاتا ہوں وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے آپ کو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ ہے دوستو اپلیکیشن اس کا نام ہے سائیڈ سائن یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے سائیڈ سائن یہ دیکھیں دوستو یہ سائیڈ سائن نام کی اپلیکیشن ہے یہ والی ہے اس کا ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس طرح کا اس کا ڈسپلی ہے جیسے دوستو آپ اس کو انسٹال کر لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دوستو اپنا موبائل لینا ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ جو یو ایس پی کیبل اٹیچ کر لینا ہے اس طرح کی یو ایس پی کیبل لے کے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگا لینا ہے میں نے یہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے دیکھیں دوستو کنیکٹ ہو گئی ہے جیسے دوستو کنیکٹ کریں آپ آپ نے کرنا کیا ہے اس پی کنیکٹ کرنے کے بعد وہاں سے اس سوفٹ ویئر کو اپن کرنا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیکھتا ہوں کر کے یہ دوستو میرا موبائل پڑا ہوگا ہے اور یہ کمپیوٹر کے اب میں اس سوفٹ ویئر کو اپن کرتا ہوں اس طرح ہوگا یہ دیکھیں دوستو اپر لوڈنگ لے گا جیسے دوستو میں نے سوفٹ ویئر اپن کیا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو جیسے میں نے یو ایس پی کنیکٹ کی یہ تین اپن ہوں گئے ادھر سے سوفٹوئر اوپن کیا ہے اور ادھر یہ تین اپشن آگئے ہیں ادھر سے ہم نے انٹرنیٹ پر کلک کر کے نیچے آلویز لکھا ہوا ہے ویڈیو میں ساف نظر نہیں آرہا آلویز کر دینا اور پھر دوستو اوکی ویڈیو دوستو ساف نہیں آرہی اس لئے میں مماز رہ چاہتا ہوں اوکی کر دینا اوکی کرنے کے بعد دوستو اس طرح اوپن ہوگا آپ کے سامنے نیچے لے جاتے ہیں کنیکٹ کرنے کے بعد دوستو موبائل گری گیا تھا اس لئے یہ دیکھیں اوکی کا اپشن آگیا ہے اس طرح اوپن ہو گیا دوستو میں ریال ویڈیو بناتا ہوں کوئی فیک نہیں آپ کے سامنے کچھ سے دیکھ لینا آپ کو ویڈیو ساف تو نہیں ہے لیکن کام ریال ہے اب دوستو آپ نے یہ اوپر کلک کر کے اب یہ ویڈیو ساف ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر یو آرل پر کلک کر کے ادھر دوستو ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اوپر یہاں سے آپ نے سارا کٹ کر دینا ہے ویڈیو ساف نہیں آرہی کسٹمر میرے پاس آجاتے ہیں یہاں اوپر بی آئی ٹی چھوٹے لفظ میں بی آئی ٹی بی آئی ٹی میں سائٹ میں بھی دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاٹ ایل وائی بی آئی ٹی ڈاٹ ایل وائی آگے دوستو یہ جو ہوتا ہے نا سلیش یہ والا سیٹنگ میں یہ اسے بتا نہیں سٹوک کیا بولتے ہیں یہ آپ دوستو یہ جو سیٹنگ کے پاس سوری یہ والا یہ سیٹنگ کے پاس والا یہ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ نے لکھنا ہے وان لکھنا ہے وان لکھنے کے دوستو آپ نے لکھنا ہے بڑے لفظ میں زیڈ کیپٹل پڑے میں زیڈ دوستو کسٹمر آگئے تھے اس لیے میں جو ویڈیو پاس کرنی پڑی زیڈ زیڈ کے آگے دوستو آپ نے لکھنا ہے ایل وان بڑے لفظ میں بڑا ڈالنا ایل اور پھر آگے لکھ دینا آپ نے وان میں ایک ایڈ میں بھی آپ کو لکھا ہوا دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی یہ لکھا ہوا دے دوں گا ایل وان آگے دوستو کیپٹل بڑے میں آپ نے سی لکھنا ہے سی کے بعد دوستو آپ نے لکھنا ہے چھوٹا ای ای لکھنے کے بعد دوستو آپ نے لکھنا ہے کیو چھوٹا پھر دوستو آپ نے گو کر دینا ہے جیسے ہی آپ گو کریں گے یہ دیکھیں آپ میڈیا فائر لکھا گیا میڈیا فائر ڈوٹ کوم یہاں سے آپ کو ایک دوستو لنک مل جائے گا قویک شارٹ کٹ مارکہ یہ والا یہ لنک ہے قویک شارٹ کٹ مارکہ یہاں سے آپ نے اس کو ڈونلوڈ کرنا ہے ٹو ایم بی کا ہے صرف دو ایم بی کا ہے دوستو یہ در میں ڈونلوڈ پر کلک کرتا ہوں کسٹمر آ جاتے ہیں میڈ پا اس لیے میں نیچے سٹارٹ ڈونلوڈنگ ہو گئی ہے اب یہ ڈونلوڈ ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے دوستو یہ لکھا ہوا ہے بک مارک اس پہ کلک کرنا ہے پھر دوستو آپ نے ہسٹری پہ اوپر لکھا ہوا ہے ہسٹری یہ ہسٹری لکھا ہوا ہے ہسٹری پہ کلک کرنا ہے ڈونلوڈ ہسٹری یہ دیکھیں دوستو یہ جب یہ ڈسپلی شو ہو تب اس کو نا آپ اوپن کریں کلک کرتا ہوں سیٹنگ انسٹال کر لیں انسٹال کر لیں انسٹال ہونے کے بعد دوستو آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے سرچ سرچ اوپر یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے جی ڈبل او جی ڈل گوگل سرچ کر لیں گوگل یہاں پہ دوستو گوگل آپ نے جیسے ہی سرچ کرنا ہے تو گوگل مینجر آ جائے گا گوگل مینجر آ گیا اس کو اوپن کر لیا میں نے یہ اب سارے گوگل مینجر شو ہو رہے ہیں 1 2 3 4 5 پانچویں نمبر والا دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ٹرائی لکھا ہوا ہے اوپر ٹرائی پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں دوستو یہ آگے آپ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے آپ نے اوپر یہ تین ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہ سائٹ پہ تین ڈاٹ پہ کلک کر کے بروزر سائن این اور پھر اوکے آپ جب یوز کریں گے تو آپ کو دوستو بلکل واضح نظر آئے گا میں اس لئے کیمرل پہ یوز کر رہا ہوں ویڈیو پر مومنس کام کی ہوئی ہے تاکہ ویڈیو نہ زیادہ ایم بی کے نورنے ہیں یہاں بھی دوستو آپ کے پاس جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے جی میل کا وہ ملا دیں یہ دیکھیں بروزر اوپن ہو گیا ہے یہاں بھی میں اپنا ایک جی میل اکاؤنٹ ملا لوں جو دوست یوز کرتے ہیں انہیں تو پتہ چال رہا ہے لیکن جو نہیں دوستو ویڈیو کا کیا کریں گے آپ کو طریقہ میں ایک ایک سمجھا رہا ہوں صاحب نہیں بھی نظر آ رہی تو معذرت چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو پتہ چال جائے گا یہاں بھی آپ اپنا پاسورڈ لگا لیں میں اپنا پاسورڈ لگا لوں دوستو میں نے اپنا پاسورڈ لگا لیا ہے یہ دیکھیں میں سائن ان کرتا ہوں یہ آپ کے سارا سامنے ہو رہا ہے اور جو نیو ویورز ہیں پہلی دفعہ میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میں اس طرح کی اور اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک لے کے آتا رہا ہوں جو نیو ویورز ہیں پہلی دفعہ چینل پر وزٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح آگیا ہے سوری میں نے کلک کر دیا یہ اس طرح آگیا ہے دوستو آپ نے اپنے مبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ ری سٹارٹ پھر امبائل ری سٹارٹ ہو رہا ہے میں اس کو ری سٹارٹ کر رہا ہوں دوستو جو میں نے آپ کو سوفٹوئر بتایا تھا وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا جو نیو ویورز ہیں پہلی دفعہ میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی سے اچھی ویڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچیں یہ دیکھیں دوستو ویلکم کا اپشن آگیا آپ پور سے دیکھ لیں دوستو آپ نے کرنا کیا یہاں سے لینگوی سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کی ہے نیکسٹ کر دیں سکیپ کر دیں وائی فائی سے کنیکٹ کر لیں جو آپ کا وائی فائی ہے میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے نیکسٹ کر لیں پھر نیکسٹ یہ آپ کے سامنے ہی ہے ابھی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیکنگ کنیکشن لکھا ہوا ہے ابھی چیکنگ ہو رہی ہے دوستو پچھو بری اپن ہو گیا ہم بیک کا پڈن دباتے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کا دباتی نیکسٹ پہ کلک کرنے کا اپشن آگیا نیکسٹ کرتے ہیں جسٹ یہ دیکھیں پھر نیکسٹ پھر سکیپ سکیپ اینیوے مور نیکسٹ ابھی دوستو یہ جی میل کا اکاؤنٹ لگ چکا ہے خود با خود ہی یہ ری سٹورنگ ہو رہی ہے ری سٹورنگ کے بعد دوستو یہ جی میل کا اکاؤنٹ وہ ہی ایڈ ہو گیا جو میں نے پہلے ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں دوستو ہیڈ ہو چکا ہے سکیپ کر دیں پھر سکیپ فنش اور یہ دیکھیں دوستو تینک یو فار دوستو یہ دیکھیں مبائل اون ہو گیا ہے اس طرح آپ جی میل کا اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ نے مبائل اون کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اتنا حافظ اور دعاوں میں یاد رکھئے